جی اسلام علیکم ناظر بلوچ حاضر خدمت ہوں آج جہلم کی طرف جا رہے ہیں اور ایک ایسے موقع پہ جا رہے ہیں کہ آج سات مائی ہے اور کل آٹھ مائی آٹھ مائی کی اہمیت اس لیے سے بھی امپورٹن ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک شخص کے قتل کا فتوہ دیا گیا اور وہ پیر افضل قادری نہیں دیا ہے اور ساتھ ہی وہ اس پر عمل درامت کے لیے یا یوں کہی ہے کہ ان کی گرفتاری کر کے ان کو پھانسی لگوانے کے لیے ایک لانگ مارچ کا گجرات سے آغاز کیا جا رہے ہیں اور اس سارے معاملے پر ہونے کیا جا رہے ہیں اور خود انجینئر احمد لی مرزا کیا سوچ رہے ہیں اور ان کے یہ جو تلق قسم کے سوالات پر اٹھائے جا رہے ہیں بات بھی کی جاری ہے آج ہم انشاءاللہ ان کے پاس جا رہے ہیں ان کے پاس ایکسکلوسیو جو انٹرویو بھی کریں گے اور تین چار ہم صافی دوست ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اعتزاز آئسن یہ ہمارے ساتھ ہیں پیچھلے کافی عرصے سے اسلامباد میں ہوتے ہیں اور محمد عمران ان کا بھی دکھار دوں عمران بائے کر دو دنیا ٹی وی سے یہ آج ہمارا خاصی انٹرویو ہوگا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کیونکہ اگر دیڑ سے دو گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے اور آج کوشش کریں گے کہ ان سے جان سکیں کیونکہ آج یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کا جو لیبریری میں پروگرام ہے اس کے پر بھی پریشر ہے کہ وہ ہفتہ بار پروگرام نہ کریں بنیادی طور پر جو ساری کمپین کا مقصد نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کے اس ہفتہ بار پروگرام کو سبوتاج کیا جائے گرفتار کریا جائے اور ایک جو ایک آواز ہے اس کو بند کیا جا سکے اس سارے منظرنا میں جو بہت امپورٹنٹ چیز دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً جتنے بھی اسلامی مقاطع پر فگر ہیں ان کی جو جیت شخصیات ہیں ان میں سے کسی نے بھی اس عمل کی تاہید نہیں کی ایون مجھے شک تھا کہ شاید کہیں تحریک لبائک پاکستان جو ہے اس کے پیچھے نہ کھڑی ہو جائے یا اس کی حمایت نہ کرے لیکن گزشتہ شب پیچھے تین چار دن سے میں ان سے موقف لینے کی کوشش کر رہا تھا رات ان کا موقف بھی آ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اس عمل کی حمایت نہیں کرتے اور ہم اس سے لا تعلق ہیں یعنی کہ ایک لحاظ سے انہوں نے بھی لا تعلقی کا اظہار کر دیئے لیکن ہم بات یہ ہے کہ ایک مسلک اور اس کی ایک جیت شخصیت جس کا نام ابتسام زہیر الہی ہے اور اہل حدیث مکتب کو جو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کا اپنا والد جو ہے خود فرقہ ورن فسادات میں مارا گیا اور سیم اسی طرح کور فرقہ پرست جس کا نام معوی آزم ہے اس کا والد بھی اپنی ایک پہچان رکھتا تھا اور یہاں اسلامباد میں وہ بھی ایک واقعے میں جو مارا گیا تو یعنی کہ پاکستان میں اس فرقہ ورن جنگ میں سوائے نقصان اور افرہ تفریح اور فسادات کے کچھ بھی نہیں دیا آج وہی یہ دونوں شخصیات انہوں نے ہاتھ ملا لیا ہے دو دن پہلے انہوں نے فیصلہ باد میں ایک ریلی نکالی اور اعلان کیا اور یعنی کہ ایک لحاظ سے ساتھ کھڑے ہوتے باقیتہ تصویر جاری کی گئی کہ ہم دونوں ساتھ ہیں اور مرزا جہلمی اور فجانمی انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ ہم اس کو جہنم میں پہنچا کر آئیں گے دیکھتے ہیں آج انٹیریا محمد علی مرزا اس سارے معاملے پر کیا نکتہ نظر رکھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے آٹھ مائی کا اور دیکھتے ہیں انتظامیہ کیا اقدمات کر رہی ہے وہاں پر عام لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ جہلم کے عوام جہلم کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیا وہ اس عمل میں پیر افضل قادری کے ساتھ اور اقتصام صحیح علیہ یا محوی آزم یہ جو ایک ٹرائیکہ بنائے اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں انشاءاللہ آپ ساتھ رہیے گا آپ کا ایکسکلو سیب انٹرگو اگلی ویڈیو میں مل سکے گا اللہ حافظ